جس نے ولادت کا جو یہ مہینہ ہے ربی اللہ کا مہینہ ہے اللہ تعالی نے ہمیں ولادت کے اس دن کو منانے کا ہمیں جو یہ موقع دیا میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب کے لئے بڑے عزاز کی بات ہے کہ ہم ہم نے جس نے دی ملا دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دھاکہ میں بہت بڑا جلوس نکلا تاریخ جلوس اس کے بعد چٹا گانگ میں جو جلوس نکلا وہ پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ جلوس دنیا کا سب سے بڑا عظیم الشان اور آدمگیر جلوس جو نکلا وہ چٹا گانگ میں نکلا اور اس جلوس کو دنیا کا سب سے عظیم الشان جلوس کا عزاز بھی ملا جس میں آپ بھائی شریک ہوئے جس میں چٹا گانگ اور گرد نوا کے علاقوں سے شمع رسالت کے پروانوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کرنے والوں نے اس میں حصہ لیا اور میں سمجھتا ہوں یہ جو توفہ ہے جس نے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضور قبلہ طیب شاہ رحمت اللہ علیہ نے انیس سو چورتر میں بنگلہ دیش میں اس جس نے جلوس عید ملاد النبی کا آغاز کیا حضور نے بھائیوں کے ذمہ جس نے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس کے انہکاند کی ذمہ داری ڈالی انیس سو چورتر میں اور وقت گزرتا گیا اور آج اللہ کا فضل ہے کہ جہاں بنگلہ دیش کے کونے کونے میں جس نے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس نکلتے ہیں محبت اور عقیدت کا اظہار ہوتا ہے تو وہاں آپ بھائیوں کو بھی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ حضور نے آپ کے ذمہ جو ذمہ داری ڈالی جو کام آپ کے سپورٹ کیا آپ بھائیوں نے اس کام کو بڑی کمیابی کے ساتھ آگے بڑھایا آپ تمام بھائی مبارک بات کے مستحق ہیں میں نے جس آیہ کریمہ کی اطلاوت کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو ولائن کفر دوں اور کفرانی رحمت نہ کرو یہ مدارس جامعہ اس کے جو آپ بھائی جو خدمت کر رہے ہیں جو حضور نے آپ کی کام سپرد کیا اور آج بنگلہ دیش کے کونے کونے سے مدارس سے اور جامعات سے ہر سال ہزاروں طلبہ فارغ تحصیل ہو رہے ہیں اور یہاں سے فارغ ہوگی وہ نہ سر بھائی جو بنگلہ دیش بلکہ پوری دنیا میں دینی اسلام کی خدمت میں وہ لگے ہوئے ہیں وہ دین کا بیغام وہ اسلام کی روشنی دنیا کے کونے کونے میں پھیلا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس سے بڑے خوش قسمت ہمارے لئے اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ حضور نے ایک راستہ دکھایا انہوں نے ہمیں ایک راستے پہ ڈالا رہنمائی فرمائی ہمیں ایک راستہ دیا اور آپ بھائیوں نے اس علم کو اس پرچم کو اس ذمہ داری کو اس خدمت کو لے کے آپ آگے بڑھیں میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ مبارک بات کے مستحق ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طریقے سے آپ بھائی دین کی خدمت کر رہے ہیں جس طرح آپ سلسلے کی خدمت کر رہے ہیں انجمن کومیٹی اور غوصی کومیٹی کی خدمت کر رہے ہیں پورے بنگلہ دیش میں مدارس اور جامعات کی خدمت کر رہے ہیں اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جب تک زندگی ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو اس خدمت کے راستے پہ دین کی اور جامعہ کی خدمت راستے پہ آپ کو قائم و دائم رکھے اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ بھائیوں کی آنے والی نسلوں کو آپ کے آنے والی نسلوں کو بھی آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی جو یہ محبت ہے جو یہ عقیدت ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے جو یہ جذبیں ہیں اللہ ان جذبوں کو تازندگی قائم و دائم رکھے اسی طرح آپ دین اور سلسلے کی خدمت کرتے رہیں اور ان خدمات کے صدقے اس محبت اور عقیدت کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات آسان فرمائے ہماری تمام پریشانیاں دور فرمائے اللہ تعالیٰ اس ربی اللہ کے مبارک مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام دنما فرمائے ہمارے تمام مشکلات آسان فرمائے بھائیوں کی جو جو پریشانیاں ہیں جو جو مشکلات ہیں اللہ ان تمام پریشانی اور مشکلات کو آسان فرمائے بھائیوں کو اسی طرح دین اور سلسلے کی جو خدمت ہے وہ جاری اور ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آخر میں میک مرتبہ پھر علاج فرید صاحب کا تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں کہ آج جلسے کا انہوں نے احتمام کیا نور خدا ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خند نظر پھونکوں سے یہ چرام بجھایا نہ جائے گا وما لینا اللہ بلا موسیقی موسیقی